سوامی اکھرنا ننجی سیروسیتی جی مہراج بھگواتا عمرت نائنٹین ایٹی ورن میں جو سب کو پھلا رہے تھے وہ مکسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا کہنا ہے کہ تھوڑے دیر بعد جب عدو جی حسن میں آئے تب بیدر جی پرشنوں کا اتر دینے لگے انہوں نے کہا بھجو جی اب نیتو دیو کی وہ سن دیو ہے نی پردیمن انید ہے بھگوان ایشیم آیا ہے کہ اس سنسال میں جو چیزیں اونچی چھٹی ہیں وہ نیچے بھی گرتی ہے یہ یہاں کا نیم اور جو اکٹی ہوت کی جاتی ہے وہ بکھر جاتی ہے جسے سیونگ ہوتا ہے اس سے بھی یونگ ہوگا بھی ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ سی رکشنوں گزے سنا کر میں یہ آیا ہوں اب جو امیلہ کی نارے میں گنگا کی نارے دا کر اسی مارک سے چل کر بندینات کی یاترہ کرو گا اور وہاں تپشہ دورہ بھگوان کے آہدنا کر کے پھر دیر سے بھگوان کی آگیا ہوگی ویسا کروں گا ابھی تو یہ ان کی یہ آگیا ہے اس کے پسندہ بھجو جی نے انروت کیا کہ آپ مجھے وہ گیان سنائیے جو سرکرشن نے آپ کو دیا ہے تب عدو جی بولے کہ بھجو جی بھگوان سرکرشن پرم دام گمن گمن کرتے سمیں آپ کا سمرن کر رہے تھے یہ سنتے بھجو جی کاردے بھرایا بھی اس سے بات سے گدگد ہو گئے کہ بھگوان سرکرشن نے سردام پر آتا تھا سمرنٹ کیا عدو جی نے کہا کہ بھجو جی بھگوان سرکرشن آپ کے لئے یہ کیا کر گئے ہیں کہ آپ میتری جی سے پاس لے جائیں کیونکہ میتری جی بھی میرے ساتھ ہی سرکرشن اپدیس سن رہے تھے انہوں نے اپدیس دینے کے لئے بات میتری جی کہ آگیا کہ جب عدو جی تم سے ملے تب تم انہیں میرے جان کا اپدیس کر دینا اس کے بعد عدو جی تو وہاں سے گنگا تٹکی ہو چلے گئے اور پھرکشن یہ پرشن کر دیا کہ مہارات جب سارے عدوانس کا ناس ہو گیا تب ترگوڑ میں ہی نرتکی مایا کو نیتانی اللہ بھگوان بھی اپنی آکرت چھوڑ کر سدام چلے گئے تب ان کے سچینے بھائی عدو جی عدوانس میں کیسے بچ گئے اس پر کا اترتے تھے اسے سکدہ جی معارض نے کہا دیکھو پھرکشن جب بھگان کانٹے سے کانٹا نکال نکل جانے پر ہی نیتانی سے کچھ چکے ہیں کہ عدوانس کا سریر کو چھوڑنا ہے تب ان کے من میں یہ بیچار آیا کہ میرا گیان کہاں لے گا سنسار میں کیسے پھلے گا اسی سمائے ان کو عدو جی کی یاد آتی ہے اور یہ دیکھئے سنسار کے بسے میں رون دیتے ہیں ہیں اس کے نیچے دھوا دیتے ہیں جیتنے ہو جاتا ہے اور سنسار کے سمپت ہے اوپر سیم سوچیں کہ اب کرچی پر بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کرچی پر بیٹھے رہتے ہیں یا کرچی آ پور بیٹھے جیتی ہے جب آپ بچار کر دیکھیں گے تب آپ کو دکھائی دے گا آپ کے دل دماغ پر تو کرچی بیٹھیں گے اور آپ کا سریر ماتر کرچو تلے بیٹھا ہوا ہے سنسار کی بیوہ اور موکش بیوہ اور بھوک کا آپ اپنے پاؤں کے نینچے نہیں رہتی سویم اپنے دل دماغ اور جواتمہ رہن کر ارد دیتے ہیں ان کا اردن مردن کر دیتے ہیں اس لئے بغان شریف کرشن نے کہا کہ ادو تو ساکسات میرے سرکے ہی ہے کیونکہ سنسار کے بسے میں ان کو اپنے نینچے دوائے نہیں جا سکتا میرا دھیان کر کے یوگی ادو جی ہی ہے انہوں نے میرے دھیان انتر جانونے کے بعد بھی سریمت باغت کی اسی اتریتی ہے اسکند میں جس سے اس دہائے میں یہ بڑھنے آیا ہے کہ وہاں سے کشت کو سننے بنی کہ دوائے کا کہہ وہاں کے اسیم بھوک شک یہاں تک کہ اپنی آنیردرن سننے صدوتی پتنیوں کے ساتھ بھی بیراغی ہو گیا تھا ہوئے یہ بات ادو جی کہتے ہیں دیکھو بھگوان کے بیراغی کا قرآن کیا تھا ان کی پتنیاں آپس میں راہ دیر سکھنا لگیتی بلرام جی بینے بھی اس کا تھوڑا متوید ہو گیا تھا بیٹے پوتے یہ حال ہے کہ ان کا کوئی سنتا نہیں تھا یہ سب وہیں کھائے پیا اور کرے جس کے لئے سرکرشت منہ کرتے تھے ان کا آپس میں لڑنا جھگڑنا بھی ہوتا لیتا تھا وہ اتنے ادند ہو گئے تھے کہ جب سرکرشت کسی بات کے منہ کرتے تو ان کے پر پرار کرنے کا پیاس کرنے لگتے تھے اس لئے بھگوان سرکرشت نے ستا راگ کو تو بہت پرگٹ کیا ہے بیراغی بھی پرگٹ کرنا تھے بھگوان سرکھ جیون میں راگ بلاگی دھرم ادھرم گینہ گینہ اور سکھ دکھ سب کے سب رہتے ہیں اس لئے بھگوان بیراغی بھی پرگٹ کیا اور بیرکت ہو کر ادھر جی کو گینہ دان کرنے بعد انتر دان ہو گئے اب آگے یہ برنان آتا ہے کہ جب بھدر جی ادھر جی کے پاس چل کر گنگتر پر پہنچے تو وہاں اگاد بہت صرف میتری جی جمال ملے بیدرو جی نے میتری جی کو ساتھ سوہ سے آپ امیت کیا ہو کر ان سے پوچھا کہ مہاراست انسار کی لوگ سکھ کے لیے کام کرتے ہیں سکھا ہے سب چاہتے ہیں کہ سکھ ملے لیکن اس سکھ کا شروع کیا ہے اب آپ یہاں سکھ کے شروع پر دھیان دیجئے آپ کو جتنے دنوں کے لیے سکھ چاہیے اس کا اترسہ آپ یہی دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے سکھ چاہیے لیکن ہمیشہ کے لیے سکھ چاہیے تو ہمیشہ رہنے والے چیزوں کو ہمیشہ رہے گا انہیں چاہیے دی مرنے والے چیزوں میں ہمیشہ بنا رہے گئے سکھ ڈھنے گے تو وہے کیسے ملے گا اس پرکار بھی بیچار کیجئے کہ آپ کو کہا کہا سکھ چاہیے اس کا اترسہ آپ یہ دیں گے کہ آپ سب جگہ لیکن یہ دیں کہ آپ کو سب جگہ سکھ چاہیے تا جب آپ سب جگہ رہنے والی چیزیں میں سکھ لیں گے تب وہے سب جگہ ملے گا اطواں کئی، کہ یہ رنے والے پداراتوں میں شخ لیں گے معنی سب کیسے ملے گا۔ یہ دیہ آپ کو سب سے شخ چاہئے تو جو سب تو وہ شخ چاہئے لیں۔ پھر کہیں تو جو سب نہیں اس سے شخ چنانے پر chicos سب کیسے ملے گا۔ یہ دیہ آپ بینا فشن کے شخ حد ہوتی ہیں تو جو آپ کے گھر میں حدہ میں بیٹھا ہے تو جو کو اپنے آپ کے جو میں بھی لوگو رہا چاہتے ہیں؟ تو آپ پرادین نہیں ہیں سوادین سکھ چاہتے ہیں تو سوادین ہے اسے سکھ کی چاہیے اسی طرح آپ کو گیاد سکھ معلوم پڑھتا ہوا سکھ ہے جگمہ گاتا ہوا سکھ چاہیے تو وہے وے سے ہی پدار سے ملے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کو سب جگہ سب سمیں سب سے بینا پریسم کے پرادین تحرید اور جگمہ کی جگمہ معلوم پڑھتا ہوا سکھ ملے تو ایسا سکھ بھگوان کے سواہ اور کہیں بھی نہیں مل سکتا اس لئے بدو جیسی نے کہا کہ مونیوال میٹری جی مونیہ میں لوگ مکھ سکھ کے لیے تو کام کرتے ہیں لیکن ان کو ملتا ہے دکھ نہیں تو ان کو سکھ یہ پرابت ہوتی ہے نہیں ان کے دکھ ہی نہیں بڑھتی ہوتی ہے اس لئے آپ کی فاکر کیا بتائیے کہ اس کا قرآن کیا ہے یہ سب کچھ اسوری ہے تو جیون دکھی کیوں ہیں بندن میں کیوں ہیں جیو سور بھی ہے وہ بندن میں بھی ہو پرماتنہ سورو بھی ہو اور دکھ بھی ہو سا اپنے مرنے والا بھی مانتا ہو یہ سب کچھے ہو گیا میٹری جن اتریا بیدو جی یہ سب بھگوان کی مایا ہے جہاں دکھ ہی نہیں ہے وہاں دکھ معلوم پڑھتا رہا ہے اور جہاں سکھ ہے ان کو اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو اس ہی دنیا میں بھٹک رہے ہیں جو اندکار یہ اندکار ہے اور پرکاش کی سچتے اس میں ہم بھگمک ہو رہے ہیں بھگوان کی مایا ایسی ہے جو وچار سے شدہ نہیں کی جا سکتی وچار سے شدہ ہوں نہیں والی چیز مایا نہیں ہوتی وہ تو صوبہ ایک سے ہوتی ہے بھی گینہ دکھتے سے جو چیز پیدا کی جائے اس کو مایا نہیں کہتے مایا اس کو کہتے ہیں جو کسی جیان سے پر شدہ نہ ہو پر تم معلوم پڑے میٹری جی نے کہا کہ آجی بیدو جی بیٹھ جاؤ تم سنو اور میں تمہیں سنو بھگوان کی اکتاب بھگوان بھگت کر پا کہ سنو میں تمہارا من لگ جائے گا تو تمہارے جیون بھی اسیش کریس اور ان کی نیورتی ہو جائے گی سمجھ سے لوگوں کی نیورتی اپائی بھگوان کی کتھا کا سنو نہیں ہے اب آج کا سمیں پورا ہو چکا ہے کل آپ کو سنگشہ پہ میں بیدو میٹری کے سنباز ساتھ ساتھ سنائے جائے گا اور شیش بھگوان کس پرکار بھگت کرپا کہتے ہوئے براہ بھگوان اوطار کسی ہوا اور انہیں ہیلانت کے کسی مارا کپل دیوٹی کا پرسک بھی کل ہی آئے گا آم شہنتی 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 جیشت سکھوسوسوس